دمر صاحب سائل ہیں جی مفتدارک مصور صاحب کیا ضعیف احادیث کا دین میں کوئی درجہ اور مقام ہے اس کی وضاحت فرمائے یہ سوال پہلے مفتی محمد حسین صاحب سے پوچھا گیا تھا انہوں نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے جواب دیا تھا میں اسی جواب کو صحیح جواب تھا ظاہر ہے اسی وجہ سے اسی جواب کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ضعیف روایات کو بالکل کلدم قرار دینا یہ درست نہیں ہے ضعیف روایات کو بھی فغہاں نے لیا ہے محدثین اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اگر وہ بالکل ہی کلدم ہوتی ان کی کوئی حیثیتی نہ ہوتی تو ان کو ذکر نہ کیا جاتا البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ زوف بہت شدید نہ ہو بہت زیادہ زوف نہ ہو کم درجے کا زوف ہو البتہ وہ ضعیف روایت اگر کسی صحیح حدیث کے خلاف جاری ہے یہ خبر متواتر کے خلاف جاری ہے پھر اس کو رت کیا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ وہ ضعیف روایت کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں اس کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ یہ دو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ نے نماز میں قہقہ لگایا تھا زور سے ہسے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں اسی وجہ سے حنفیہ کا یہ مذہب ہے کہ نماز میں اگر آپ کھل کھلا کے ہستے ہیں تو آپ کا وضو بھی ٹوڑ جاتا ہے اب یہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر پھر بھی امام حنیفہ نے اس کو لیا ہے حالانکہ یہ قیاس کے خلاف ہے قیاس کا تقاضی ہے کہ ہسنے سے وضو نہیں ٹوڑتا کیونکہ ہسنے کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے وضو تو کا تعلق ہے نجاست سے تو یہ حضرات فقہہ کا مذہب نہیں ہے نا محدثین کا مذہب ہے کہ ضعیف روایات کو بلکل ہر لحاظ سے قلدم قرار دے دینا اگر اس میں زوف شدت یعنی شدت والا زوف نہیں ہے تو اس کو اس پر عمل کیا جائے گا اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی انکار حدیث کی ایک صورت ہے کیونکہ روایات میں ضعیف روایات ہمارے پاس زیادہ ہیں تو حدیث کے انکار کی ایک صورت ہے کہ آپ ضعیف روایات کا بلکل انکار کر دیں تو ظاہر ہے چونکہ جب آپ روایات کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو اپنی اقل سے مسئلہ گڑنا پڑے گا لوگ اس پہلو کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ان کا میعار بہت اونچا ہے روایات کے معاملے میں یہ ذرا سب ہی روایت میں زوف ہو تو یہ اس کو مصرد کر دیتے ہیں تو اس پہلو کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس پہلو کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب یہ حدیث کو رد کرتے ہیں پھر اپنی اقل سے مسائل کا استنبات کرتے ہیں تو اس ضعیف روایت میں امکان تو تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو امکان تھا تب ہی تو اس کو ضعیف کا ہے ورنہ اس کو موضوع کہا جاتا منگھڑت روایت کہا جاتا امکان تھا لہذا اپنی اقل سے کوئی مسئلے کا استنبات کرنے کے بجائے اس روایت کا سہارا لے لینا یہ زیادہ بہتر ہے اور خاص طور پر ضعیف روایت ایسی ہے جس پر اگر عمل ہو جیسے امام ابو دعوت نے کئی روایاتیں ذکر کی ہیں لیکن اور آگے لکھتے ہیں کہ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا اسی پر ہمارے بلاد میں اسی پر عمل ہے تو اس روایت وہ پھر صحت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے اگرچہ وہ سنت کے لحاظ سے ضعیف ہوتی ہے لیکن چونکہ مشایخ کا اس پر عمل رہا ہوتا ہے اور اس پر فتوہ دیا گیا ہوتا ہے تو اس کی تائید سے وہ روایت قابل قبول بن جاتی ہے تو بعض لوگ صرف روایت کی سنت کو دیکھ کر ہر قسم کی روایتوں کو مسرط کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ علم حدیث سے جاہل ہونے کی دلیل ہے اس میں تلقی بالقبول کبھی ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اسلاف کے دور میں کتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے یا اس پر کس طرح سے عمل کیا گیا ہے تو یہ سب چیزیں اس روایت کی تائید کا ذریعہ بن کے اس کو درجہ صحت تک پہنچا دیتی ہے